اٹھائیس اگست اسپورٹ فکسنگ اسکینڈل منظر عام پر آیا برطانی پولیس کی سلمان بٹ محمد آمیر محمد آصف اور کامران اکمل سے پوچھ گچ تیس اگست آئی سی سی کے چیف ایگزیگٹیف حارون لوگاٹ نے شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی دو ستمبر آئی سی سی نے سلمان بٹ محمد آصف اور محمد آمیر کو موت کل کر دیا چودہ ستمبر سلمان بٹ محمد آمیر اور محمد آصف نے آئی سی سی کے پاس جوابات داخل کرائے انتیس ستمبر سلمان بٹ نے موتنی کے خلاف اپیل دائر کر دی چھ اکتوبر آئی سی سی نے اکتوبر کے آخر میں سماک کی تاریخ کا اعلان کیا بائیس اکتوبر محمد آصف نے اپنی عارضی موتنی کے خلاف درخواست واپس لے لی 31 اکتوبر دبائی میں دو روزہ سمات کے خطام پر محمد آمیر اور سلمان بٹ کی عارضی موتلی برقرار رکھی گئی 4 نومبر پی سی بی نے سلمان بٹ محمد آمیر اور محمد آصف کے ساتھ سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا 12 نومبر آئی سی سی نے 6 سے 11 جنوری تک دوہا میں سمات اور تین رکنی ٹربیونل کے قیام کا اعلان کر دیا 22 نومبر آئی سی سی کے زافت اخلاق کمیشنر اور تین رکنی ٹربیونل کے رکن مائیکل بلوف نے سمات ملتوی کرنے کی سلمان بٹ کی درخواست مسترد کر دی یکم جنوری پی سی بی نے اعلان کیا کہ شاہدہ فریدی اور وقار یونوس ٹربیونل کو اپنے بیانات ریکارڈ کرائیں گے 6 جنوری تین رکنی ٹربیونل نے سمات کا باقاعدہ آہاس کر دیا